اسلام علیکم محسن گندر فرمکنگ مارکیٹنگ اس کے بارے میں میں اپنی رائے دیتا ہے چلوں کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ تو گورنمنٹ ہماری ہمارے پولیٹیکل جو ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل جو سٹیبلیٹی ہوتی ہے جو ہمارے فورن کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں تو ڈالر جو ہے اس کا ریٹ تو اسی حساب سے اوپر نیچے ہوتا ہے جب ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں جو فائنانس ڈیویجن ہے وہ جس طرح اس کے دیسیجنز لیتا ہے اور جو بھی ہمار کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ڈالر آتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو گولڈ ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کی بھی جو قیمت ہے وہ ڈالر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اگر ڈالر مہنگا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو گولڈ ہے اس کی پرائس بھی بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسی سیچویشن میں ڈالر اور گولڈ کی قیمت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوت ہے لیکن گریجوالی بڑھ رہی ہوتی ہے اتنی سپیڈ سے نہیں جتنی سپیڈ سے ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے چونکہ وہ تو ایک سٹاک کیٹ جو ہے پوری اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں روزانہ کے نئے ریٹ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اتنے پہ جو اس کا ریٹ ہے وہ کلوز ہوئے اور آج اتنے پہ ہوئے جو گولڈ اور ڈالر اور ان ساری چیزوں کا لیکن جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اور وہ ایک سٹیبل طریقے سے جس کی ہے گریجوالی اس کی قیمت جب وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے لیکن یہ جتنا بھی پیچھے دیکھا گیا اس میں یہ کہ جب بھی ڈالر اور گولڈ کی قیمت اوپر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کی قیمت بھی اوپر گئی ہے لیکن اگر ڈالر کی قیمت ایک ایسے ہوائی اڑانا ہم کہہ لیں ہو جیسا کہ ابھی اس طرح کے آج کل کے جو معاملات بنے ہوئے تو اس میں جب جو ہی پھر کوئی معایدہ طے پا جاتا ہے یا کوئی اور ایسی سٹیبلٹی گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے یا کوئی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے تو اس کے مدر میں پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے بھی اسی حساب سے آتی ہے تو ایسی صورت میں جو پراپرٹی کی قیمت اوپر جا چکی ہوتی ہے جو کہ گریجوالی اوپر گئی ہوتی ہے وہ نیچے نہیں ہوتی ہے ہم اگر ڈالر یا گولڈ میں انویسٹمنٹ کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر دو رپے یا تین رپے ڈالر اوپر گیا تو کل کو دس رپے نیچے آ گیا تو یہ ایک ایسی فلکچویشن ہوتی ہے جس میں بلکل بھی کوئی سٹیبلٹی نہیں ہوتی لیکن پراپرٹی میں ریل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن انڈرسٹی میں کی گئی جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ سٹیبل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ریٹس اوپر جاتے ہیں وہ بلکل سٹیبل رہتے ہیں اپنی جگہ پہ تو آپ بلا جھجے ایک ڈالر یا گولڈ کی بجائے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی یا جو ہے اس کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں لے کر آئیں تاکہ جو ہے آپ کی جو محفوظ انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کر سکیں اسلام آباد ریولپنڈی کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اعتماد کے ساتھ کنگ مارکٹنگ کے دیئے گیا نمبر پر رابطہ کیجئے اور اس طرح کی تمام انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ